الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلیکہ واصحابیکہ و اہل بیتیکہ یا سیدی یا نور اللہ محترم حضرین اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَا قسم ہے اس ستارے کی جو آسمانوں سے پار گیا اور پھر واپس تشریف لے آیا اللہ تعالیٰ نے ستائیسویں رجب المرجب کو اپنے محبوب علیہ السلام کو موجزہ مراج عطا فرمایا اور قرآن مجید فرقان حمید کے دو مقامات پہ اس کا ذکر فرمایا فرمایا سبحان اللذی اصرا بعبدہی لیلہ پاک ہے وہ ذات جس ذات نے اپنے بندے کو رات کے کچھ حصے میں سیر کرائی اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ جو چیز سب سے پہلے بیان فرمائی ہے وہ اپنی تعریف کی ہے اپنی شان کو بیان فرمایا ہے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام کے مراج پر ان کے سفر پر جتنے بھی لوگ اعتراض کریں گے ان سب کے اعتراض حقیقت میں اللہ تعالیٰ پر ہوں گے کیونکہ یہ جو سیر ہے یہ جو سفر ہے یہ آقا علیہ السلام نے خود نہیں فرمایا آقا علیہ السلام کی چاہت اور ارادے پر یہ سفر نہیں ہوا بلکہ یہ سفر اللہ تعالیٰ کی رضا پر اللہ تعالیٰ کی چاہت پر اور اس کے حکم پر ہوا ہے اور یہ سیر اللہ نے خود کروائی ہے فرمایا سبحان اللہ جو ذات سیر کروانے والی ذات ہے وہ پاک ذات ہے اور اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ السلام کو سیر اس لیے کروائی ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آِيَاتِنَا اللہ نے فرمایا تاکہ ہم اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں اللہ تعالیٰ نے آقا عدوجہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام تر نشانیاں دکھائیں اور اللہ تعالیٰ نے ان نشانیوں کا جو ذکر ہے وہ سورہ نجم میں فرمایا فرمایا وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ اِنْ هُوَا إِلَّا وَحْيٌّ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ذُو مِرَّتٍ فَسْتَوَىٰ وَهُوَ بِالْعُفُقِ الْعَعْلَىٰ سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب پہلے زمینی نشانیوں کو دیکھتا رہا زمین کی سہر فرمائی پھر آسمان پہ تشریف لے گیا اور پھر اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں چلا گیا سُمَّدَنَا فَتَدَلَّا اللہ تعالیٰ کے قرب خاص میں وہ محبوب تشریف لے گیا فَقَانَا قَعْبَا قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنَا یہاں تک کہ اتنا قریب ہو گیا جتنا قوسین ہو جاتی ہے فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا تو تیر چلانے کے لیے جو چیز استعمال کی جاتی ہے اس کو عربی میں قوسین کہتے ہیں جب تیر چلاتے ہیں تو اس کے دو کنارے ہوتے ہیں اور اس میں ایک رسی ہوتی ہے اور اس رسی کو پکڑ کر کھینچا جاتا ہے اور اس کے جو دونوں کنارے ہیں وہ آپس میں مل جاتے ہیں اور پھر تیر کو چھوڑتے ہیں تو پھر وہ اپنی جگہ پہ جا کے پہنچتا ہے تو فرمایا کہ جس طرح تیر کمان کے دونوں کنارے آپس میں مل جاتے ہیں میرا محبوب اتنا میرے قریب آ گیا بلکہ فرمایا اس سے بھی زیادہ قریب آ گیا فَأَوْحَا اِلَا عَبْدِهِ مَا أَوْحَا پاس پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے ساتھ گفتگو فرمائی جو گفتگو فرمائی تو وہ راز و نیاز کی باتیں وہ اللہ تعالیٰ نے جو اپنے محبوب اللہ تعالیٰ سے فرمائی ان کا اظہار نہیں فرمایا فرمایا بس ہم نے اپنے بندے سے گفتگو کی جو ہم نے کی وَالَقَدْرَآهُ نَزْلَةً اُخْرَا اِنْدَ صِدْرَةِ الْمُنْتَحَا اِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى اِذْ يَغْشَ صِدْرَةَ مَا يَغْشَا فرمایا ہم نے اپنے محبوب علیہ السلام کو صدرات المنتحا تک پہنچایا اور ہم نے جنت المعوا کی اپنے محبوب کو سیر کرائی یہاں تک کہ میرے محبوب علیہ السلام نے تمام ملائکہ نوری مخلوقات کو دیکھا اور بالاخر اللہ نے اپنا دیدار خاص عطا فرمایا فرمایا مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا تَغَا میرے محبوب علیہ السلام کی جو آنکھ ہے وہ نہ حد سے بڑی ہے اور نہ جبکی ہے تو ہم جب کسی چیز کو طرف دیکھتے ہیں تو ہمارے دیکھنے کا ایک انداز ہے اور ہم کتنی دیر کسی کو دیکھ سکتے ہیں بغیر نظر پھیرے بغیر آنکھ جبکے اور بغیر نظر میں سختی لائے کہ آپ نظر جمعا کے کسی کو دیکھیں کچھ دیر کے بعد آپ کی آنکھیں تھک جائیں گی آپ کو آنکھ جبکنی پڑے گی یا پھر آپ زور سے آنکھ کو کھولیں گے تو آنکھوں کے سپانی آئے گا پریشانی لاحق ہوگی خلقے کائنات نے فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے مجھے اس قدر دیکھا ہے کہ نہ تو انہوں نے آنکھ جبکی ہے نہ میرے محبوب کی آنکھ حد سے بڑی ہے بلکہ میرا محبوب مجھے مسلسل دیکھتا رہا ہے اور یہاں پہ یہ بھی دیکھیں کتنا کمال ہے کہ ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ میں نے اس کو ایسے دیکھا لیکن یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب نے مجھے ایسے دیکھا لَقَدْرَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اللہ تعالیٰ کی بڑی نشانیوں کو دیکھ لیا آپ یہاں پہ دیکھیں خلقے کعنات نے فرمایا سبحان اللہ ذی اسرہ بھی عبد ہی اس آیت میں کہ ہم نے اپنے محبوب کو سیر اس لئے کرائی ہے لِنُورِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا تاکہ ہم ان کو اپنی نشانیاں دکھائیں اور یہاں جب اس بات کا اختتام ہو رہا ہے فرمایا لَقَدْرَعَا مِنْ آیَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَا انہوں نے اپنے رب کی تمام بڑی نشانیوں کو دیکھ لیا کبرا جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے جو سب سے بڑی نشانی ہے تو کائنات میں جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ کیا ہے خلقِ کائنات نے خود فرمایا میرے محبوب نے تمام نشانیوں سے جو بڑی نشانی ہے اس کو بھی دیکھ لیا یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار خاص عطا فرمایا اور یہ جو سفرِ میراج ہے یاکہ علیہ السلام کی امت کے لیے بہت بڑی نوید ہے اس میں نامات ہیں اس میں اکرام ہے اس میں عظمت ہے اس میں شان ہے اور جو میراج کا توفہ ہے وہ نماز ہے اکر علیہ السلام نے رشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے مجھے اروج ملے کیونکہ میراج کا معنی ہوتا ہے اروج بلندی تو جو شخص یہ چاہتا ہے کہ میں اروج پہ جاؤں بلندی پہ جاؤں اللہ تعالیٰ کے قرب میں جاؤں تو وہ نماز پڑھا کرے نماز میں کامیابی ہے نماز میں اروج ہے نماز میں بلندی ہے اور فرمایا جو نماز ہے وہ مومنین کی میراج ہے تب بھی بہت سارے لوگوں نے سفرے میراج کا انکار کیا تھا اب بھی لوگ اتراز کر رہے ہیں لیکن جو جاننے والے ہیں جو پہچاننے والے ہیں وہ یہی کہتے ہیں کہ سی میراج ایک راز محبتان دا نیسی کسے دی سمجھے چھ آن والا سی میراج ایک راز محبتان دا نیسی کسے دی سمجھے چھ آن والا صدیہ طالب اتے مطلوب گیا جبرائیل سی صد لے جان والا بعض ایک دے بینا دروازیاں دے کی میں گیاو ارشانت جان والا پر عبر اتے اکل نو دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم اس کی دعوی قدام فرمائے افرکر لا الہ